میں اپنے مامے سنہ تنگ آگیا ہوں یہ نقلی سنہ برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے جب دیکھو احسان جتاتا رہتا ہے ہم تم کو پال پوسکے بڑے کیے ہوں اس مامے کی تو میں مائرہ مائرہ اٹھو مائرہ یہ کیسے ہوا اور کس نے کیا تم بھی تو میرا پہلا اور آخری سہارا تھی تم بھی مینے چھوڑ کر چلی گئی ہاتھ اوپر بھی رہے چائل چائل جلدی بوس میں نے کیا کیا ہے مائرہ اوہ تنے مار دیا میری مائرہ کو اوہ آپ کی بھی تھی کیا مطلب ہے آپ کی بھی تھی میری بھی تھی نا اے بکواس بند کر پیار کرتے تھے ہم دونوں ایک دوسرے سے نکاح میں تھی وہ میرے مطلب زیادہ نقصان تو آپ کا ہوا سیدھے سیدھا بتا کیوں مار ہے اسے جھر میں کیوں ماروں گا اسے آپ کے ہتھیاگی قسم سوچ لے اگر اس کی کوئی چھوٹی قسم کھائے تو یہ چل بھی جاتا ہے بھائی میں نے نہیں مارا اسے یہ تو میری جان جان سے پیاری پہنو جیسی کزن تھی ہاں تو بتا کس نے مارا بھی اسے تین تب کنوں گا اگر تو نہ بولا تو تینی بولتی ہمیشہ کے لیے بان کر دوں گا میں اس نے میں نے کیا بڑا سا باپ اور یہ لڑکی تو یہ لڑکی تو میری پتی جی ہے اس کو کیا ہوا بتا کیوں مارا میری محبت کو مطلب میری پتی جی اور آپ کی محبت ہاں صحیح کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے اگر تو کہنا کیا چاہتا ہے میرا مطلب ہے میرا مطلب ہے میں کیوں ماروں گا بھتی جی کو ایسا تیرے بانجے کو کہنا ہے اگر اوئے ناجائز بانجے کیوں اپنے شریف مامو کو اور سیتر سیتر مامو کو اس عمر میں جیل بجوانا چاہتا ہے سیٹ آلام شریف صاحب آپ یہ امان کیوں نہیں لیتے کہ اپنی مسلم بھتی جی کو آپ نے ہی مارا ہے میں کیوں ماروں گا اسے کیونکہ ساری زندگی تو آپ نے چھوڑوں میں گزار دی اور مجھے بھی اپنے گروپ کا ممبر بنانا تھا میری خوشیاں آپ سے دیکھی نہیں جاتی اور تیری یہ خوشی تو میر سے بھی نہیں دیکھی جانی تھی اس سے پہلے میں تم دونوں کی خوشیاں گم میں بتل دوں جلدی سے بتا اس کو کس نے مارا اس کو کس نے مارا ہوگا میں بتاؤ یہ آپ کو پتا ہے تو ہماری کیوں لے رہے ہیں خبر خبر اس کو تم نے مارا ہے نکلی سیٹ ارے ارے بھوٹا صاحب آپ آپ غلط سمجھ رہے ہیں ہم تو خاندانی سیٹ ہیں اب دیکھیں نا خاندان میں کوئی بچا نہیں تو مجھے ہی اپنے نام کے ساتھ سیٹ لگانا پڑا اور یہ سب ارے یہ سب تو میری بھتی جی کا ہے ہے یا تھا کیونکہ بھائی کی اکلوتی بھی ہٹی کے مننے کے بعد اب یہ سب تمہارا ہونے والا ہے اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا اشتغفر اللہ مامو آپ نے لالچ کے بدمے میں میری جہان سے پیاری بہن کو مار دیا ارے بھٹا ہم تم کو بچپن سے پالا ہے تمہیں اپنی شریف مامو پہ بالکل بھروسہ نہیں ہے نہیں بھٹا بھائی آپ کیوں اور مارا بھائی کا نکاح اب ہوا بولایا بھی نہیں بولانا تھا آپ کو تیری تو بولتی بند کروں میں ایک منٹ چچا آپ کو پتے میں کیا سوچتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ جو میری عادی جائداد ہے وہ میں یوتیم بچوں کے نام کر دوں اور باقی عادی باقی باقی جس سے میرا نکاح ہوگا بھٹا یتیموں کو دینے کی کیا ضرورت ہے آپ اپنے کسی کریپی کو دے دیں بھٹا بھٹا ساپ آپ نے مارا ہے کیا؟ گھنچی نیسے گھنچی بھٹا کیا مارا گھنچی بھٹا 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 یار میں ایک بہت سوچ رہی تھی رہا تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو خود سے بھی زیادہ اور اگر تب ہی تم مجھے شوٹ لہی کرنوں کر گئے تو پھر کیسی باتیں کر رہی ہو ہاں میں ایسے سوچا جا سکتا ہے اگر پیسہ زیادہ ہو اپنے گھنے 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 ماما چاہیے تیری جگہ جیل میں آغا ہوں گا دیکھ تیرے پاس پوری زندگی پڑھنے کے لئے جیل میں آغا ہوں گا نہیں ماما ایک لکھر مجھے دے یہ میری ہے میں جاؤ گا بانجے میں جاؤ گا بانجے میں جاؤ گا دیکھیں نہیں اس نے کچھ نہیں کیا یہ قطر یہ مرے کیا تو پیدہ ماما کو بول لے جاری مجھے مجھے کم اس کا ملنے آتا رہے کیسے بھول سکتا ہوں تیری قربانی کو میرے بے کوف مامو یہ تو مر گئی اور تیرے کچھ سالوں کے مرنے کے بعد میں بچا کیلا وارس سیٹ عالم اور سہراب کو سیکشن فیفٹی سیون کے تحت عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے The court is adjourned موسیقی